اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرتے ہیں یہ جو اصل میں ای فیلز ہے اور سویچ ہے ان دونوں کا بہت زیادہ استعمال ہے یہ جو ان کا سینٹیکس ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا سینٹیکس ہے ایک ہی ویو ہے اس میں ہم نے جو دیا ہے لیکن وہ اس میں ابھی ایکسپلین کریں گے یہ فر ایزمپل میں یہاں پر اس کو انپوٹ ایل اون دیتا ہوں تو یہ جو فرسٹ لائن ہے یہ نیچے نمبر ایز آوٹ آف رینچ یہ آتا ہے ایسٹیٹمنٹ سے ایفیلز ہے اور نیچو جو ہے یہ سویچ سے آوٹ کوٹ ہمیں ملتا ہے تو یہ ایک پورا پروگرام ہے جو یہ اس پر بات کرتے ہیں کہ اصل میں یہ کام کس طرح کرتا ہے اس کے بارے میں تو ہم نے پڑھا ہی ہے لیکن اس میں جو ڈیفرنس ہے یہ اس پر بات کرتے ہیں اصل میں سویچ جو ہے نا سویچ یہ فاسٹ ہے بنیزبت ایفیلز کے ابھی جیسے ہم اس کو ویلیو دیں گے سینٹ کریں گے اے کو تو کی بورڈ کے ذریعے ہم جب ویلیو ان کو دیں گے تو اس پر جو نا دونوں پر ایمپلیمنٹ ہوگا ایف ٹیٹمنٹ پر بھی اور سویچ پر بھی پہلے اس کو ایف جو ہے نا ویلیڈیٹ کرے گا پہل جو آنا نیچے سویچ میں وہ ویلیو ویلیڈیٹ ہوگا ابھی یہ جو میں نے دیا ہے یہ اصل میں سیم پروگرام ہے ایف ایلز کا دونوں میں کنڈیشنز پہل ایف میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سویچ کا ہے اصل میں یہ بعض جگہ پر سپورٹ نہیں کرتا لیکن یہاں پر آپ جو اینا بولین بھی لگا سکتے ہیں کانسٹ ویلیو بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر یہاں آپ جو اینا فر ایجامپل ٹرور ہے فالس ہے اس پر آپ لگا سکتے ہیں لیکن ایف جو ہے وہ بہت ہی سیمپل ہے جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ یا ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہم جو ایس پر ہم سے ٹائم نہیں لگتا لیکنے پر یا اس کو کو ٹائپ کرنے پر ایف ایلس کا جو سینٹیکس ہے وہ توڑا اس طرح کیا جو اینا سویچ لگنا پڑے گا پھر اس کیسیز ریفائن کرنے پڑتے ہیں توڑا اس پر جو اینا بنیزبت ایف ایلس کے ٹائم دیتا ہے یہ اس میں جو کنڈیشن ہے اصل میں اس میں ایلس کنڈیشن ہے ایف میں اگر ایک ایک ریکیوٹ ہو گیا تو وہ جو اینا اس کو کلوز کرتا ہے باقی ایک ریکیوٹ نہیں ہوتا لیکن یہ جو سویچ میں ہے اصل میں یہ سویچ میں اوپر جو اینا وہ فیل ہو جاتا ہے تو وہ ڈیفارٹ ہی نہیں ایلس کی طرح وہ اگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اس میں جو اینا سٹیٹمنٹ سیم سٹیٹمنٹ ہے جو اوپر سٹیٹمنٹ ہے نیچے بھی وہی سیم ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے یہ جب بھی یہ اوپر کنڈیشن فالس ہوگا تو ہمیں ڈیفارٹ جو اینا وہ اگزیکیوٹ کرے گا اصل میں یہ جو سویچ میں بریک ہے اس کا مطلب ہے یہ جو اینا ٹرو آیا تو اس کو جو اینا یہاں پہ کانٹرولر کو اس کو بریک کر دی یہ جو سویچ ہے یہاں پہ اس کو فینش کر دو کلوز کر دو اس کو اور یہ ایف سٹیٹمنٹ ہے ایف سٹیٹمنٹ میں تو وہ جب ایک کی کنڈیشن ٹرو ہوتا ہے تو باقی خود با خود وہ اگنور کرتا ہے لیکن یہاں پر ہمیں بریک لگانا پڑتا ہے بریک نہیں لگائیں گے تو نیچے جتنے بھی کنڈیشن ہوتے ہیں کیسیز میں وہ اگر ٹرو ہے تو وہ سارے اگزیکیوٹ ہوں گے یہاں پر جب کانٹرولر آتا ہے تو وہ پہلے ویلیو ڈیکلیار کرتا ہے پھر جو انا اس کو ہمیں ایک ٹیکس ملتا ہے جب ہم اس کو ایلیون دیتے ہیں تو وہ ایک کو ایسائن ہو جاتی ہے ابھی یہ جو ہے نا یہ جو کنڈیشن ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یہ اوپر کنڈیشن اس میں فالز آتا ہے ایک ہی ویلیو کیونکہ وہ ایلیون ہے تس سے نیچے ہیں وہ وہ کنڈیشن جو ہے گریٹر دین فائیف اینڈ اینڈ کا استعمال ہے اس لیے وہ جو ہے نا یہ نمبر ایس آؤٹ آف رینج ہمیں اگزیکیوٹ کرے گا اور اسی طرح سے ہم جب سویچ کی طرف آتا ہے تو وہ اے کو جو ہے نا چیک کرتا ہے کہ اے جو ہے نا ایلیون کے رینج میں آتا ہے کہ نہیں یعنی ہم نے ایلیون اس کو دیا ہے اور یہ کیس ہم نے ان کو دیا یعنی کنڈیشن جو ہم نے دیا ہے وہ ہم نے فائیف تو ٹین رینج کنڈیشن دیا ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہاں پہ فیل ہوگا تو اس لیے وہ پھر ڈیفالٹ پہ کنٹرولر جائے گا جیسے ہی وہ ڈیفالٹ پہ جائے گا تو ہمیں ملتا ہے ڈی نمبر ایس آؤٹ آف رینج یعنی اوپر سے جو ہمیں ایف سے جو سٹیٹمنٹ ملتا ہے اسی طرح سویچ میں بھی اسی طرح ہمیں یہ کوڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے یہ دونوں اس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے آپ ان کو جو آپ کی مرضی ہو آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی